تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار پھرہا سلام مسجد الحرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا آغاز 18 ربی الاول سن ایک ہجری کو ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراں بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ قائم کی گئی وہ دراصل دو یتیم بچوں کی زمین تھی وہ رسا اور سرپرست اسے حدیہ کرنے پر بزد تھے اور اس بات کو اپنے لئے بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ ان کی زمین شرف قبولیت پا کر مدینہ منورہ کی سب سے پہلی مسجد بنانے کے لئے استعمال ہو جائے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا معافظہ وہ زمین قبول کرنے سے انکار فرما دیا دس دینار قیمت تیپائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا اور اس جگہ پر مسجد اور مدرسہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا پتھروں کو گارے کے ساتھ چندیا گیا خجور کی ٹہنیاں اور تنے چھت کے لئے استعمال ہوئے اور اس طرح سادگی اور وقار کے ساتھ مسجد کا کام مکمل ہوا مسجد سے متصل ایک چبوترہ بنایا گیا جو ایسے افراد کے لئے دار الاقامہ تھا جو دور دراز سے آئے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا اپنا گھر نہ تھا جبکہ بعد میں کئی مسلم حکمرانوں نے اس میں توسیع اور تزین و آرائش کا کام کیا المواحب المدینہ میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد شریف بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا اے بنو نجار اپنے ماہ کی قیمت مجھے بتاؤ تو انہوں نے ارز کیا ہم اس کی قیمت صرف اللہ سے وصول کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا اور مسجد کی تام زمین دس دینار کے بدلے خرید دی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے ادا کی گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقہ مقرمہ سے اپنا تمام مال ساتھ لائے تھے حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد کی جگہ پر خجور کے درخت بنجر زمین اور مشرقین کی قبریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قبروں کو اکھاڑا گیا ویران جگہ کو برابر کیا گیا اور درخت کار دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹے بنانے کا حکم دیا تو وہ بنائے گئیں اور مسجد تعمیر کر کے خجور کی شاخوں سے چھٹ ڈال دی گئی جبکہ ستون خجور کی لکڑی سے بنائے گئے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیح فرمائیں اور مسجد کا رقبہ دس سو پچاس مربع میٹر سے بڑھا کر پچیس سو مربع میٹر کر دیا گیا جبکہ بعد میں کئی مسلم حکمرانوں نے اس میں توصیح اور تزینوں آرائش کا کام کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیح کا کام کیا گیا اور اس مقصد کے لئے قریبی گھروں کو خرید لیا گیا انہی گھروں میں ایک گھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے مسجد کی توصیح کے لئے گھر مانگا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا جس کے نتیجے میں مندد جزیل مشہور واقعہ رونموہ ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیح کا ارادہ فرمایا تو آس پاس کے بعض مقانات خرید لیے جنوبی طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقان مسجد سے متصل تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو الفضل مسلمانوں کی مسجد تنگ ہو گئی ہے توصیح کے لئے میں نے آس پاس کے مقانات خرید لی ہیں آپ بھی اپنا مقان فروخت کر دیں تاکہ اسے مسجد میں شامل کیا جا سکے اور جتنا معافظہ آپ کہیں میں بیت المال سے ادا کروں گا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری تین باتوں میں سے ایک بات مان لیں یا تو اسے فروخت کر دیں اور معافظہ دتنا چاہیں لے لیں یا مدینہ میں جاہاں آپ چاہیں وہاں آپ کے لئے مقان بنوا دوں یا پھر مسلمانوں کی نفع رسانی اور مسجد کی توصیح کے لئے وقف کر دیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے ان تینوں میں سے کوئی بات بھی منظور نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا مسئلہ حل ہونے والا نہیں تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ جسے چاہیں فیصل مقرر کرنے تاکہ وہ ہمارے اس معاملے کا تصفیہ کر دیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصل بناتا ہوں دونوں حضرات اٹھے اور ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقان پر پہنچے حضرت ابی بن قاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کے اعزاز میں تقیہ وغیرہ لگا آیا اور دونوں بزرگوار کو بٹھا لیا حضرت ابن ابی قاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا ابو الفضل آپ اپنی بات کہیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ زمین جس پر میرا مکان ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ ہے یہ مکان میں نے بنایا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیذ اس کی تعمیر میں شریک رہے بلہ یہ پرنالہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا لگایا ہوا ہے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بات کی حضرت ابن ابی قاب رضی اللہ عنہ نے کہا آپ دونوں اجازت دیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناوں دونوں بزرگوں نے عرض کیا بے شک سنایے حضرت ابی ابن قاب رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی نے حضرت دعوت علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے لئے ایک گھر تعمیر کرو جس میں مجھے یاد کیا جائے اور میری عبادت کی جائے چنازے جہاں پر مسجد اقصہ واقع ہے وہاں من جانب اللہ زمین نشان زدہ کر دی گئی ایک گوشہ پر ایک اسرائیلی بڑھیا کا مکان تھا حضرت دعوت علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بات کی اور کہا اس مکان کو فروخت کر دو تاکہ اللہ کا گھر بنایا جا سکے اس نے انکار کر دیا حضرت دعوت علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جی میں سوچا یہ گوشہ زبردستی لے لیا جائے اس پر اللہ تعالی کا اطاب نازل ہوا اے دعوت علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کو اپنی عبادتگاہ بنانے کے لئے کہا تھا اور آپ اس میں زور و زبردستی کو شامل کرنا جاتے ہیں یہ میری شان کے خلاف ہے اب آپ کی یہ سزا ہے کہ میرا گھر بنانے کا ارادہ ترک کر دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا مجلس ارادے سے آیا تھا آپ نے اس سے بھی سخت بات کہہ دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ان کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے آئے وہاں کچھ صحابہ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی نے ان سے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت دعود علیہ السلام کے بیت المقدس کی تعمیر کرنے والی حدیث کو سنا ہے ایک صحابی نے کہا میں نے سنا ہے اب حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا عمر آپ نے مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے بارے میں تحمد دی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا واللہ اے ابو المنظر میں نے آپ پر کوئی تحمد نہیں لگائی میں چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بالکل واضح ہو جائے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی سے مخادب ہوئے اور کہا جائیے میں اب آپ سے آپ کے بقان کے بارے میں کچھ نہ کہوں گا حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے کہا جب آپ نے اب ایسی بات کہہ دیا تو اب میں اپنا مقام توسیع مسجد کے لیے بلا معافظہ پیش کرتا ہوں لیکن اگر اپنا آپ حکمل لینا چاہیں گے تو پھر ہرگز نہیں دوں گا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے مدینہ میں کسی دوسری جگہ پر بیت المال کے خرش سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی کے لیے مقام بنوا دیا اسی گھر کے بارے میں ایک اور روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے وہ پرنالہ اکھاڑنے کا حکم دیا تھا یہ پرنالہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا تو آپ میری پیٹ پر سوار ہو کر یہ پرنالہ وہیں لگا دیجئے جہاں آپ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا ممکن ہے یہ واقعہ اس سے پہلے کہو